بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ سورہ انام کی ایک آیت کا عمل ہے جس کو آپ سات بار پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آیت پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کا یہ مرض ہتم ہو جائے گا اگر کوئی مرض ہو اور تکلیف کی شدت ناقابل برداشت ہو یا کوئی ایسا مرض ہو جس کی شفاہ نہ مل رہی ہو تو اس کے لئے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ ہر قسم کی بیماری سے شفاہ پا جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کے پارہ نمبر سات میں سورہ انام کی آیت نمبر سترہ یعنی سیونٹین کو سات مرتبہ پڑھ کر دم کریں یا پانی پر دم کر کے پیئیں جب تک بیماری ختم نہ ہو روز یہ عمل کریں یہ بہترین قرآنی وظیفہ ہے انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد شفاہ عطا فرما دیں گے اور اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام جسمانی اور روحانی بیماری دور ہو جائے گی سورہ انام کی آیت نمبر سترہ یہ ہے وَعِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَعِنْ يَمْسَسْكَ بِهِرْنْ فَحُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ